کہ سب سے پہلے آپ کو جو چیز دی گئی ہے آپ کو جو سیچویشن دی گئی ہے اس میں آپ نے سوچنا کیا ہے کرنا کیا ہے کیسے ہم نے ملٹری پلاننگ کرنی ہے ٹھیک ہے تو میرا پتر سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو چیز ہمیں دی گئی ہے اس میں ایشو کیا ہے مسئلہ کیا ہے جو ہمیں کھٹا کرائے اس کو ہم نے سالو کرنا ہے جب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ مسئلہ کیا ہے تو ہم کیسے اس کو سالو کریں گے تو سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ لوگوں نے وہاں سے دیکھنا ہے جو آپ نے سرچ کرنا ہے جس کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے وہ کون سا ہے ورٹس ایشو مسئلہ ہے کیا جو ہمیں ساری بات بتائی گئی ہے کہ ایک ٹرین آ رہی ہے اس کی پر ڈی گروٹ گئی ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے ایک بندے کی بھینس دریاں میں چلی گئی ہے ایک بندہ بہت زیادہ بیمار ہے اس طرح کی سیچویشن دی جاتی ہے آپ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں تو مسئلہ کیا ہے اس میں ایشو کیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے وہ ایک ایشو نہیں ہوگا چار چار پانچ پانچ ایشو ہوں گے ایٹر سیم ٹائم ٹھیک ہے تو آپ نے ان سب کو دیکھنا ہے کہ مسئلہ ہے کیا بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے ہم اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں وہ تو کوئی ایشو نہیں ہوتا وہ تو کوئی تیسرے بندے سے ہم کام کروا سکتے ہیں فرض کریں ایک ایسا مسئلہ آپ کو دے دیا جاتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ ڈاکوں نے کراہو کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے پولیس کو انفارم کرنا ہے اور ایٹر سیم ٹائم ایک ٹرین آ رہی ہے جس کی پچڑی ٹوٹی ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے جا کے وہاں پہ بھی انفارم کرنا ہے اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو ڈاکوں ہوں والا کام ہیں وہ آپ کسی سیرڈ پرسن کو بیگ دیں کہ وہ جا کے پولیس کو کال کر دیں وہ جو بھی کام کرواتا ہے نا وہ آپ کو ساتھ میں ہنٹ دیتا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں جو وہ سورسز دے گئے نا کچھ یہ جو سورسز ہیں یہ دراصل ہمارے ہنٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو سالو کیسے کرتی اچھا دوسرا ہے ہمارے پاس what is your position very important بعض اوقات کہے گا کہ آپ student ہیں بعض اوقات کہے گا کہ ایک آرمی officer ہیں بعض اوقات آپ کو کہے گا کہ آپ police officer ہیں آپ کو different position پر رکھ کے پوچھا جائے گا اب اگر آپ civilian ہیں تو آپ کی authority کم ہے ظاہری بات ہے آپ نے اس level سے آپ اپنے plan کو سالو کرنا ہے اگر آپ officer ہیں تو آپ کے پاس authority ہے آپ کہیں بھی جا کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کی بات مان لے گا اور یہ بات کی سمائیں اور اگر آپ police officer ہیں تو آپ کے پاس وہ پھر بھی authority ہے ٹھیک ہے اگر آپ prime minister ہیں تو آپ کے پاس بھی different situation میں رکھ کے وہ آپ کو جاجی کرے گا تو میرا پتر دوسری چیز جو آپ نے سوچنی ہے کہ میرا position کیا ہے مطلب اس نے جو مجھے کہا ہے کہ تم ایک student ہو تو یہ کیوں کہہ رہا ہے دراصل وہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ تم authority کون کون سے یوز کر رہا ہے وہ چیز ہے جو آپ کو 90% help out کرتی ہے کہ آپ نے اپنی plan کو solve کیسے وہ آپ کو بتاتے ہو یہ کہتا ہے کہ یہاں سے تین کلومیٹر دور ایک telephone office ہے وہ کیوں بتا رہا ہے ٹیلیفون کو پھر وہ کہتا ہے کہ وہاں پہ ایک شہر ہے جہاں پہ پولیس اور ہر چیز وہاں موجود رہتی ہے اور اس میں اتنے دیر میں پولیس اتر پہنچ سکتی ہے ٹیلیفون اور پولیس کا اشارہ وہ اس لیے دے رہا ہے کہ تم جا کے ٹیلیفون کے ذریعے پولیس کو انفارم کرو اور ایک کام ان سے کروارو آرہی بات کی سمجھ بعض اوقات وہ کہہ دیتا ہے کہ وہاں پہ ایک road ہائیوے جا رہا ہے اب ہائیوے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جانے کے لیے اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے کوئی چیز نہیں کہ کام از کم آپ لیفٹ تو لے سکتی تو یہ جو آپ کو sources available ہوتے ہیں یہ دراصل آپ کو ہنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پلان کو کیسے سولو کرنا ہے اور کیسے لے کے چلنا بیٹا جب ان سٹیپس کو فالو کر کے آپ ملیٹری پلاننگ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو مشکل دے اس کے بعد what are restricted بعض اوقات آپ کو bound کر دیا جاتا ہے آپ کے اوپر restriction لگا دی جاتی ہیں کیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ road ہے جی اور road اس طرح کا ہے کہ اس پہ speed اتنی ہی چال سکتی ہے گاڑی کی maximum اس سے زیادہ نہیں this is your restriction یہ آپ کے اوپر limit لگا دی گئی ہے ان کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ میں جو راستہ use کر رہا ہوں اس پہ گاڑی کی speed کتنی ہوسکتی ہے اور میں نے کتنے time بھی وہاں پہ پہنچنا ہے بعض اوقات وہ time کی restriction لگا دیتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے میں یہاں پہ پہنچ جائے گی this is your restriction یہ آپ بھی محدود کر دیا گیا آپ کو آپ کے اوپر limitation لگا دی گی تو اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اوپر restriction کون کون ان پوائنٹس میں کوئی مسئلہ کوئی کوئی اچھا اس کے بعد ایک guide lines for making ان کو اپنے دماغ کی کھڑکیوں میں اچھی طرح دیکھتا ہے guide lines کیا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ پہلے جو تھا اس میں جی ٹیو یہاں پہ کھڑا ہو گیا گروپ آگیا آپ کا سامنے اس نے مربلی بول کے بتانا شروع کر دیا کہ ایسے آپ کا مسئلہ ہی ہے وہ ہے ایسا پھٹا کے ختم رہے بیٹا سب سے پہلے آپ نے جب جی ٹیو آپ کو آپ کا سیچوشن بتا رہا ہوتا ہے نا